امراہ ہندوستان کے لیے ایک مہینہ پہلے کھل گیا سعودی عرب نے ویزا کھول دیئے اب ہندوستان سے بھی لوگ امراہ کے لیے جا سکتے اور کشمیر سے بھی جا سکتے ہیں اس میں فرق اتنا ہے کہ پروٹوکالز کو فالو کرنا جو سعودی گامٹ نے پروٹوکالز کو لے کیا ہے ان کو فالو کرنا ہے جو کہ پہلی آپ کو ایک مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کرنا وہ جو پری آرائیول ریجسٹریشن ہے اس کے بعد جب وہ اپ گرین ہو جائے گا اس کے بعد آپ حرم شریف میں آکے امراہ کے لیے جا سکتے ہیں اب یہ سیدھا پرانی طرح ایسا نہیں کہ آپ ہوتل کے کمرے سے اترے اور حرم شریف میں امراہ کے لیے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک اپ بنایا جس کا نام اعتمارہ ہے اعتمارہ پر آپ اپنا اپوائنٹمنٹ کا سلوٹ بک کرتے ہیں اور آپ حرم شریف میں امراہ کے لیے جاتے ہیں ایک ہفتہ پہلے جو کہ یہ اومیکرون کے کیسز ورلڈ وائیڈ رپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہیں سعودی گارمنٹ نے ریسٹرکشنز کو واپس سے امپوز کیا جس میں کیا آتا ہے کہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں پہلا امراہ آپ کو لینڈ کرنے کے بعد پندرہ گھنٹے کے بعد ملتا ہے اس کے بعد آپ آگلے والے دس دن تک جب تک آپ مکہ شریف میں رہیں گے آپ کو دوسرا امراہ نہیں ملے گا جبکہ آپ حرم شریف میں جا کے سہن میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر امراہ یا تواف نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جب مدینہ شریف جائیں گے مدینہ شریف میں بھی یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آکے ہی آپ روز پاک پہ سلام آرز کرنے نہیں جا سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ کرنا ہے اپوائنٹمنٹ دو یا تین دن میں مل جاتا ہے جو ہی اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتا ہے آپ مدینہ شریف میں بھی سلام آرز کر سکتے ہیں اس میں خاص خیال ہے کہ اگر آپ کا توقلنا آپ گرین نہیں ہوتا ہے تو آپ ایکارڈنگ ٹو سعودی پروٹوکالز ایمیون نہیں ہے اوپ حرم شریف میں نہیں جا سکتے ہیں اس میں ٹور آپریٹر کی کوئی لائیبیلٹی یا رسپانسیبیلٹی نہیں رہے گی دوسری چیز جو یہ پاکیجز ہے یہ ساری نون ریفنڈبل ہے آج کیونکہ آپ کو سیونٹی ٹو آز پرائر ایک پروٹوکال کو فولو کرنا ہے آپ کو آٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹی سٹ کرنا ہے ان کیس دائٹ اس پوزیٹیو وہ پوزیٹیو اگر کسی زائرین کا آتا ہے تو آپ سفر پہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ سیونٹی ٹو آز پہ ہر کوئی پیمنٹ کر چکا ہوتا ہے اس ٹائم پہ پیمنٹ کا کوئی ریفنڈ نہیں ہوگا یہ زائرین کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر پوزیٹیو کوئی شخص ڈیکلیئر ہوتا ہے کوئی زائرین نکلنے سے پہلے پوزیٹیو ڈیکلیئر ہوتا ہے اس کو کوئی پیسہ واپس نہیں ملے گا اور دوسری بات جو ورلڈ وائیڈ کارنٹین پالسی چینج ہوتی جا رہی ہے آنے کے ٹائم اگر گارمنٹ آف انڈیا نے کوئی کارنٹین پالسی چینج کر دی اگر وہاں سے آنے والے جو مسافر ہیں زائرین ہیں ان کو انسٹیوشنل کارنٹین میں جانا پڑا یا کوئی ایسی پالسی جس میں فلائٹ یا اور کوئی چیز جس میں انوالڈ ہو کیونکہ یہ ٹور آپریٹر کے ہاتھ میں ہے نہیں گارمنٹ کے ہاتھ میں پالسی میکنگ تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ زائرین کو سب کچھ خود بیار کرنا پڑے گا چاہے وہ فلائٹ کی رد بدل ہو یا انسٹیوشنل کارنٹین میں جانا وہ ایڈ دی کاؤسٹ آت دی پرلیگرم جائے گا ٹور آپریٹر اس پہ کوئی سپورٹ اس پہ کوئی فائنانچل اسسٹن پرلیگرم کو نیک دے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس جگہ پہ لوگوں کو لے کے جائے وہاں کی زیارت ہو مگر سب لوگ جو زائرین ہیں ان کی صحت کا پہلی پرائیورٹی ہمارے لیے ان کی صحت ہے اگر ریسٹرکشن لگ گئے وائرس بڑھ گیا تو اس تائم میں ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا اور جو چالنج ابھی ہم فیس کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی زائرین پوزیٹیو ہو گیا جورنگ دے جرنی اس کے ساتھ پروٹوکالز کیا آپلکیبل ہوگے وہ سعودی میں ہی پتا چلے گا اس کو گروٹور آپریٹر پوزیٹیو ہو گیا گروپ کیسے آپریٹر یہ کچھ چالنجز ہمارے لیے ہیں جو کی آنے والے دنوں میں کلیر ہوں گے once the groups start ابھی تو we had not been promoting the groups we had not been promoting the groups we were promoting individually اب تو فلائٹ بھی آٹھ تاریخ سے سعودی ائرلائنز کی دلی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور باقی دیگر کچھ فلائٹ بھی شروع ہو رہی ہے تو لوگوں کی لیے ایک ذریعہ بن رہا جانے کا مگر concerns اومکرون کے concerns they are looming over journey کیونکہ جو اگر بڑھ گئے سعودی کا کیا ردعمل رہے گا ہماری گارمنٹ آف انڈیا کا کیا ردعمل کیا policies رہیں گی یا state یوٹی کا ہماری یوٹی کا کیا اس پہ ردعمل رہے گا سو ان چیزوں کو مدنظر رکھنا یہ پریلیگرم کو بھی دیکھنا ہے ٹور آپریٹر کو بھی اور transparent crystal clear information یہ پریلیگرم کے پاس جانی چاہیے ظاہرین کو ایک form sign کروانے جس میں terms and conditions ہو جس میں یہ policies یہ points لکھے ہونے چاہیے